ہلو ہیچانے والرکم بیک میں مجھے جوتی فوڈرس ٹی فی ہم میں پھر بنا بنا رہے ہیں مصالا پاپڑی مصالی پاسی آپ کو کھلوٹی کھلوٹی ہے آئیں شروع کرتے ہیں مصالا پاپڑی بنانے کے لیے میں کب لیوں پر ایسا پاپڑیا ہے نمک آپ کو دعنیگے لال مچ پاوڈر ڈالیں گے کرش جیرا اسے میں نے تھوڑا بھون کے کرش کر دیا اور کالی مچ پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں 3 ٹی سپون وائل یا دیسی گی کا استعمال کریں گے میں نے یہاں پر دیسی گی لیا ہے دیسی گی کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر ایزیلی مل جائے گی اور گی اگر آپ استعمال کریں تو اسے ملٹ کر لیجئے گا پہلے اب ان چیزوں کو ہاتھوں سے مکس کریں گے اور تھوڑا سپڑا پانی ڈال کے آٹا گون لیں گے آٹا زیادہ سکت نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا سوفٹ رکھئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا اس طرح سے سوفٹ ہونا چاہیے ہلکا سا اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا بلیس کریں گے وائل سے اور کور کر کے دس منٹ تک رکھ دیں گے آپ اس طرح سے مسالہ پاپی بنا کر چھولہ چاٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ ایوننگ سنیکس میں ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس طرح سے ایک چھوٹا سا پیڑا لے لیں گے اور اسے ایک تھن چپاتی کی طرح رول کر لیں گے اب کوئی بھی اس طرح کا آپ راؤنڈ شیپ اوبجیکٹ لے لیں اور شیپ بناتے جائیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی تھن ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو پاپی ہے وہ کرسپی بنے اب یہاں پر اوائل گرم کرنے کو رکھ دیا تھا اور اوائل گرم ہو چکا ہے تو ہم ایک ایک کر کے پاپی کو دیپ فرائے کر لیں گے یہ مسالہ پاپی آپ بنا کر اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جیسے اگر باہر کہیں گھننے جا رہے ہیں تو آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات کہ آپ بچوں کو لنپوکس میں بھی دے سکتے ہیں ایک اور بات کا خیال رکھے گا کہ جس وقت آپ اسے ریپ فرائے کرنے کے لیے ڈالیں گے پین میں تو اسے ہلکا تک پریس کر دیجئے گا مسالہ پاپی گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو ہم اسے نکال لیں گے ایک اور چیز کا بھی آپ خاص خیال رکھے گا اور وہ چیز ہے کہ آپ کا جو فلیم ہے وہ سٹارٹنگ میں میڈیم ہونی چاہیے اور پھر بعد میں آپ اسے تھوڑا سا سلو کر دیجئے گا نہیں تو مسالہ پاپی کا رنگ زیادہ گولڈن براؤن ہو جائے گا اور وہ بلکل ایسے لگے گا ٹیسٹ میں جیسے وہ جل گئی ہو تو یہ چیز کا خاص خیال رکھے گا اب ہم باقی کی بھی پاپی اسی طرح سے پرائے کر لیں گے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کپ میدے سے یہ کتنی ساری یمی ڈیلیشیس مسالہ پاپی بن کے تیار ہوئی ہے اب باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر چنہ چار بناتے ہیں یا آپ پچھوں کو لنڈ باکس میں دینا چاہتے ہیں تو آپ گھر پر یہ رسیپی بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو کا انتظار کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بباہ باہ، ہمینے کے لیے